وہ بھی اسی کتاب میں آگے چل کر مولان صاحب نے بیان فرمایا یہ دیکھیں جو میں نے ابھی تشریح بیان کی خاتم کی اس کو مولان صاحب بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں خاتم بفتح تا کا اثر بفتح کہتے ہیں جس کو اگر کہتے ہیں زبر کہ تے کی زبر کے ساتھ جب خاتم ہوتا ہے تو اس کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے مختوم علیہ جس پر مہر لگی کیا کہتے ہیں کہ خاتم یعنی مہر کا اثر اور نقش کس چیز میں ہوتا ہے جس پر مہر لگتی ہے تو خاتم النبیین کا کیا ترجمہ بنا جس وجود پر نبیوں کی مہر لگے گی اس میں نبیوں کا نقش پیدا ہوگا کہتے ہیں ایسے موصوف بزاد کا اثر موصوف بالارض میں ہوتا ہے یعنی یہ موصوف بزاد اور موصوف بالارض کی وہ اسطلاح کہاں سے اخذ کر رہے ہیں خاتم النبیین کے لفظ سے اخذ کر رہے ہیں کہ رسول پاک یعنی نقش مہر کے اندر اپنا اصلی ہوتا ہے لیکن جس چیز پر لگتی ہے اس پر جو نقش بنتا ہے وہ اس مہر کے فیض کے نتیجے میں ہوتا ہے اگر اس پر مہر نہیں لگے گے اس پر اس کا نقش پیدا نہیں ہوگا تو یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ اصلی نبوت ذاتی طور پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے باقی انبیاء کو آپ کی مہر لگنے کے نتیجے میں ان کے اندر نبوت کے نقش پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ عبوت معروفہ عبوت کہتے ہیں باپ ہونا عبوت معروفہ کہ جسمانی طور پر باپ ہونے کا وصف تو رسول اللہ سلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں یہ ترجمہ ہے اس جملے کا ما کانا محمد ابا احادی میرے جالے کہ جسمانی طور پر باپ ہونے کا وصف آپ کو کسی مرد کی نسبت حاصل ہے کہتے ہیں پر یہ لفظ لیکن کا ترجمہ ہے ولاکہ رسول اللہ ہے پر عبوت مانوی امتیوں کے نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کے نسبت بھی حاصل ہے لیکن روحانی طور پر آپ امتیوں کے بھی باپ ہیں اور روحانی طور پر آپ نبیوں کے بھی باپ ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہے خاتمہ نبی یہ ان کا ترجمہ ہے اگر آپ نبیوں کے باپ ہیں اور آپ کا کوئی بیٹا روحانی نبی بننا ہی نہیں آپ نبیوں کے باپ کیسے ہوئے یہ تو پھر ایسا دعویٰ ہوگا جس پہ مخالفین اسلام ہنسی اڑائیں گے بھئی یہ تم کیسی تشریح کر رہے ہو یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی نبیوں کا باپ ہے اور اگر سوال کہتے ہیں اچھا آپ کے نبی کے عمت میں سے کون سا انسان نبی بنا کہتے ہیں کوئی نہیں بنا اور نہ بنے گا تو پہ نبیوں کا باپ کیسے ہوا کہ جو پہلے آئے تھے وہ ہمارے نبی کے روحانی بیٹے تھے یہ تو ایک دعویٰ ہے تو فرمایا انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے کہتے ہیں انبیاء کا باپ ہونے کیا دلیل ہے خاتم النبیین کا لفظ انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے کیونکہ اوصاف موروز موسوف بالارض موسوف بالذات کے فرا ہوتے ہیں بڑا منتقی فکرہ ہے فلسفی کا مطلب یہ ہے کہ جن وجودوں کو کسی اور وجود کی تاثیر سے اوصاف ملتے ہیں وہ اس کی شاہد ہوتے ہیں اور اصل کون ہوتا ہے وہ جو اصلی ہوتا ہے موسوف بذات اوصاف ارزیہ کی اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل جس کو ذاتی طور پر یہ وصف حاصل ہوتا ہے وہ اصل ہے جڑ ہے اور جن کو اس کے فیض سے وہ اصاف نبوت ملتے ہیں وہ اس کی نسل ہیں اور ظاہر ہے کہ والد کو والد اور اولاد کو اولاد اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ فائل ہوتا ہے چنانچہ والد کا اس میں فائل ہونا اس پر شاہد ہے اور یہ مفہول ہوتے ہیں چنانچہ اولاد کو مولود کہنا اس کی دلیل ہے سو جب ذات بابرکات محمدی سلم موسوف بذات بن نبوت ہوئی انبیاء باقی موسوف بالارض کہ ذاتی طور پر اصلی طور پر صاحب نبوت کون ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باقی تمام انبیاء کون ہے آپ کے فیض نبوت پانے والے کہتے ہیں تو یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ آپ مانوی باپ ہیں اور انبیاء باقی آپ کے حق میں بمنزلہ اولاد مانوی اور امتیوں کے نسبت لفظ رسول اللہ میں غور کیجئے کہ رسول اللہ کا کیا معنی ہے آپ روحانی طور پر امتیوں کے باپ ہیں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے آپ روحانی طور پر نبیوں کے باپ ہیں اسی دیوبندے فرقہ کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں مولانا محمود محمود الحسن صاحب دیوبندی ان کا یہ ترجمہ ہے وہ آیت خاتم النبیین کی تشریح میں لکھتے ہیں بعض محققین کے نزدیک یہ بعض کون ہیں بانی دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب ان کا نام نہیں لے رہے کہتے ہیں ہیں بعض بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین اپنے اپنے احد میں بھی خاتم الانبیاء سلم کی روحانیت عزمہ ہی سے مستفید ہوتے تھے جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا اور جس طرح روشنے کے تمام مراتب عالم اصباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح نبوت رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمد سلم پر ختم ہوتا ہے یعنی جس طرح سورج چاند اور ستاروں سب میں افضلیت رکھتا ہے اسی طرح خاتم النبیین تمام انبیاء میں افضلیت رکھتے ہیں آگے لگتے ہیں بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کے مہر لگ کر ملی ہے بھئی اگر اس سے کیا پتہ لگا کہ خاتم النبیین کی مہر کیا کرتی تھی نبی بناتی تھی کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کے مہر لگ کر ملی ہے اگر پیسا پہلے اس مہر نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پیدا کر دی ان پر لگنے کے نتیجے میں تو جب یہ دنیا میں ظاہر ہو گئی اب جس پر لگے گی اس کو بھی نبی بنائے گی اس میں بھی نبیوں کے نقش پیدا کرے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت خاتم النبیین کے نزول کے نتیجے میں اس آیت کا کامل عرفان پانے کے نتیجے میں اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے بات میرے دین کی خدمت کے لیے میری امت کی رہنمائی کے لیے مسیح نبی اللہ آئے گا برانچ ایک مقام ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں اور آخری حصے میں مسیح موت ہوگا کتنی عظیم و شان ہمیں بشارت دی کہ آخری زمانے میں میری امت کو ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ میری امت کو میرے دین کو زندگی عطا کرنے کا ذریعہ کون ہوگا مسیح موت کا وجود اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے بعد خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی امت کو کبھی بھی مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے ہیں جزاکم اللہ احسان الجزا مہتم کالن صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اکرام آج اس پروگرام میں محترم مولانا صاحب نے آیت خاتم النبیین کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور جتنے مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں اور جو تراجم کیے جاتے ہیں خاتم النبیین کے اس پر منطق کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے اور بعض ٹھوس حوالہ جات کی روشنی میں گفتگو کی ہے امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا آئندہ ہم اس موضوع پر مزید پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ